عباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرق صدق اللہ العظیم وصدق بلغ الامین ونحنو علی دارک لمن الشاہدین والشاہدین والدکرین والحمدللہ رب العالمین فقال تبارک و تعالیٰ فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وصلموا نحنو عباد محمد صلی علیہ وصلموا بقر خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ غوثِ آزم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے قعبہِ امام مددے بے گردہ بے بلا افتاد کستی زعیفہ نوش کستارات کستی با حقِ خواجہِ اثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تعبہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاکے پائے غوثِ آزم زہرِ سایاں ہر ولی آؤ سب سے پہلے آقاِ نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنا کے دلدار غریبوں کے گمخار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشد کے مددگار محبوبِ پروردگار جن کے ماتھے پہے نورانی دستار جن کے ہاتھوں میں ہے نظامِ سنسار دنیا میں جن کا ہے سب سے بڑا دربار ارے جن کی پیشانی میں ہو رب کا دیدار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باردہ ہے رسالت میں حدیہ درود پیش کر لے اور پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین سمئین و ناظرین آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ محفل کوئی تقریر کی اسپیشیل محفل نہیں ہے یہ نکاح کی تقریب ہے جسے پیر سید کرم شاہ شیرازی کی شہزادی کے نکاح کے موقع پر منقض کیا گیا ہے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں نکاح خانی کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہونے والے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کا سیدہ کونین ماں فاطمہ زہرہ اور مولا علی کی جوڑی کا صدقہ عطا فرمائے مجھے زینت بزم علماء پیر سید علی شبابو نے اس محفل میں حاضری کے لیے حکم دیا اس وقت میں افریقہ کی سرزمین پہ تھا اور مجھے اس پروگرام کے لیے دعوت پیش کی گئی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے ہم لوگ رات ہی میں دیر سے علی شبابو کے گھر پہنچ چکے تھے یہاں پہنچتے پہنچتے وقت بھی ہو چکا اب نکاح کی تقریب انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے بس خواہش یہ ہے کہ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو اس شادی میں مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے ویسے تو مانڈوی کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ آنا ہوا اور بلخصوص مفتی آزم کچھ رحمت اللہ علیہ کی یہ زمین ہے ان کے نام سے مانڈوی کو سنتے رہتے تھے اور آج ان کے مزار شریف پہ مولا طالعہ نے حاضری کا موقع بھی عطا فرمایا ساتھیوں مجھے اکثر لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ تقریر میں گجراتی میں کرنا جانتا ہوں حالانکہ ایسی بات نہیں مگر یہ ہے کہ گجراتی میں گجرات کے لوگ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا تو گجراتی میں تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اس سادات پریوار کے آنگن میں جو خوشی کا یہ موقع سنہرا موقع ہے اس موقع پہ یہ بات کہنا بلکل ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آنگن میں اس لائک تو میں نہیں تھا کہ تقریر کرنے کے لیے پہنچوں مگر بزرگوں کا حکم ہوگا اور نصیبوں کے فیصلے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے ذکر رسول سنانے کے لیے بیٹھا ہوں تمام حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آجائیں اور با آواز بلند ایک مرتبہ حدیعہ درود پیش کر لے اور پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم ہمارے کرم فرما سادات کرام بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں اور مجھ سے بہتر علم رکھنے والے تقریر کرنے والے لوگ بھی ہیں مگر یہ ہے کہ نہ خطیب ہوں لفظوں کا نہ شائر ہوں دلوں کا میں ایک صداع عشق ہوں نظرانہ لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز لے آنے کے قابل تھی جو لے کے آیا ہوں ذہے جذب و کشش یہ ہونش تک باقی نہیں مجھ کو کہ مجھ کو دل لے کے آیا ہے یا میں دل کو لے کے آیا ہوں ذہے جذب و کشش یہ ہونش تک باقی نہیں مجھ کو کہ مجھ کو دل لے کے آیا ہے یا میں دل کو لے کے آیا ہوں ساتھیوں مجھ میں کوئی کمال نہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھو میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیح ہے حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے اور آج شادی ہے بیٹی کی تو بیٹی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے لگا ہوں اور وہ بھی گجراتی زبان میں جسے سننا ہو وہ کہو سبحان اللہ ساتھیوں مارا نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولادت پہلا شادی تو تھاتی ہتی لگن تو تھاتا ہتا دلہا دلہن پکسنا مانسو میں فلمہ بیستا پڑھتا پڑھ جیارے ای لوگو بیسے نے تو پوتا نہ خاندان نیواتو کرے پوتا نہ پریوار نیواتو کرے اور گنی جگیاں شادی تھاوانی بجائے جگڑو تھائی جائے لڑائی تھائی جائے پڑھ مارا آقا نو میلاد تھائی جو آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آلم نیرنگ بدلا صبح شبے ملادت مارا آقا دھرتی اوپر آئی وا اور مارا آقا جو یوں کہ لگن نمو کا اوپر لڑائی جگڑو تھائی جائی چھے پوتا نہ پریوار نیواتو کروا ماں لڑائی جگڑو تھائی چھے پوتا نہ خاندان نیواتو کروا ماں مارا آقا ہے مکت المکرمانی اندر نیم انہیں اعلان کہی رو انہیں کدو عربنا مانسو ساملو ہوئے جیارے نکا تھاسے نے تو پریوار نیواتو نہیں تھائی واتو تھاسے تو نبیو انہیں ولیو نیواتو تھاسے جیارے نبیو انہیں ولیو نیواتو تھائی تو لگن ماں آبا والو دریک ویکتی پوتا نی زندگی نے بہتر کری انہیں پوتا نی زندگی نے معاملو درست کرتا دیکھائی اگر خاندان نیواتو تھائی تو خاندان نیواتو مانسو نے فائدو نہ دائی سکے پن وات جو پیرو نہ پیر نی تھائی وات جو خوا جائے خوا جگاہ ہند الولی اتائے رسول غریب نواز نی تھائی وات جو شاہِ عالم سرکار نی تھائی وات جو اللہ نہ ولیو نی تھائی تو مانسو نی بدبودار زندگی ماں پن خوشبو آبی جا آجے کمی ای وات نی چھے کہ لگن تارا مارا گرے تھائی چھے پن لگن نی اندر چھے اسلام نو طریقوں چھے یہ طریقہ تھی آپ نے بالکل دور ہٹی گیا انہیں آپنا لگن گناہوں نی اندر فسائی نے رہ گیا پن صاحبو اللہ نو قرآن کیے چھے اللہ دی خلق الموت والحیاتا لیبلوکم ایوکم احسنہ ہمیں زندگی نے موت نے اٹلے پیدا کہی دی کہ جو یہ دمارا ماں سارا عمل کون کرے چھے آپنا آبوانو مقصد قرآن کیے چھے کہ خالی اٹلو چیک کرو چھے کہ ساروں نے خراب کام کون کرے چھے اینا ماتے تم نے بناوا ماں آئیو کہ چیک کروا ماں آئے کہ تمارا ماں نیک کون چھے بد کون چھے ساروں کون چھے خراب کون چھے شریشت کون چھے بیکار کون چھے زندگی نے اصول قرآن بیان کری نہ کیے چھے کہ ہمیں تو موت نے اٹلے پیدا کہی دی ہمیں تو زندگی نے اٹلے پیدا کہی دی کہ جو یہ تمارا ماں سارو عمل کون کرے چھے اچھا ہوئے کیم خبر پڑ سے سارو عمل سو چھے گناہ مانسو جگار رموانے پڑ سارو جھ کام کیے چھے گناہ مانسو شراب پیوانے پڑ سارو کام کیے چھے آس سارو چھے کے نہیں کائیڈ اتنا خبر پڑ سے یہ خبر پاڑوا ماتے مدینہ طرف موڑھو کرو پڑے انہے جے کام تاجدار مدینہ نادامن ممڑی جائی یہ کام سارو چھے یہ کام تھی مدینہ وارا حضور منا کری دی دو یہ کام خراب چھے یہ کام بیکار چھے یہ کام گناہ چھے یہ کام غلط چھے یہاں بیٹھو مرحبا سبحان اللہ مرحبا مرحبا محبت تھی کہہ جو سبحان اللہ میں فیل جمنا ماتے چھے انہے نکاح جمنا چھے یہ دولہ اسٹیجو پر تشریف لے آئے واچھے ہوئے سمائی بلکل اختصار ساتھے پورو تھائی چھے پنہ ہوں حضور نو ذکر کروا مانگو چھے جو سبحان مدینہ وارا آکاو مولا خوش تھی جائے انہے جمنا اگر جگیا چھے آوی جاؤ تاکہ پچھڑا وارا انہیں تکلیف نہ پڑے تھوڑک تھوڑک آگر آوی جاؤ محبت درسل پڑو اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین ساتھیو اللہ پاکے آپان پیدا کرو چھے سینہ ماتے کی دو تمارا اندر کون سارا کام کرے چھے ایک کام نے جوہاں ماتے اینے کام سارو کئیڑی تے ہوئی کہ دو جے مارا محبوب نہ بتاوے لہا مارگ مجب چالے این کام سارو کرے چھے آج نا سمائنی اندر آپڑا اندر گنا فرقات چھے اینے بنسے آپڑا نہیں کوئی فرقات چھے کوئی نیسمت نائی آپڑے تو سننی مسلمان چھے حضور گوز پاک نہ غلام آپڑے تو غریب نواز نہ غلام اور آجے گنا مانسو نبی ساتھے برابرینی وات کرے چھے ہم موقع اوپر ہوں آہ حقیقت نہ قیداؤں سائبو نبی چھے نے نبی ایم نے اللہ پاکے اٹلے مو اکلا کہ ای آپڑنے چلاوے اور آپڑنے اٹلے مو اکلا کہ آپڑے ایمنا پاچھر چاہیے نبی اگر بندگی کرے تو نماز بنے چھے اور آپڑے نماز پڑھئے تو نمازی بنیے چھے نبی عبادت کرے تو حاج بنے چھے اور آپڑے حاج کریے تو حاجی بنیے چھے آپڑے بندگی کریے اللہ نے خوش کروا ماتے نبی پن بندگی کرے اللہ نے خوش کروا ماتے پن نبی نی جے ادا چھے اللہ پاکے اے نے بندگی بناوی دیتی چھے تو اللہ پاکے تمہارا مارا وچما ایک اے وی ہستی وہ اکلی جیم نے آئیڈیل بنائی وہ انہیں کی دھو کہ اے مسلمانوں جیرے تمہارا گرے لگناوے نے تو بھی جاتری جانے فولو نہ کر شو اگر کوئی نہ پچھڑ چالوو چھے تو محمد مصطفیٰ نہیں پچھڑ چالوانو چھے اگر کوئی نے فولو کروا چھے تو ای مدینہ وڑا آکانی ذات چھے جینے فولو کر جو صاحب ہو آجے دکڑی نہ لگنو پرسنگ چھے اٹلے آوات کے وہ ہوں بلکل ضروری سمجھو چھو جارے زمانہ نہیں اندر مارا آقا مولانو میلاد نوتو تھیو دکڑیو تو جنم لیتی ہتھی پنسگو باپ دکڑی نے دودھ ماں ڈبابی نے ختم کری دیتو ہتو آتو مارا نبی نو سنسارن سماج پر احسان کہ مارا پیغمبر دکڑی نے سینہ تھی لگائیوی انہیں لگاوی نے کی دو دنیا بڑاو ساملو فاطمہ تو عزو منی فاطمہ تو مارو ٹکڑو چھے جیارے سماج لی اندر دکڑی بزار میں بیچاتی ہوئی جیارے سماج لی اندر ایک ودوہ نے بیجا لگن کروانو ادھکار نہ ہوئی انہیں عربستان نہ مانسو ودوہ نے جیوتے جیوتی ہے نہ پتی ہے نہ گھر والا نہیں کبرنی اندر دفناوی بیئے انہیں بھارت نہ مانسو ودوہ نے زندہ پوتا نہ پتی نی چٹا اوپر سڑگاوی دیئے تیارے مارا نبی ہے ودوہوں نے عزت نے پلند کری نکی دو دنیا واراؤ ودوہ نے بیکار نہ سمجھو ودوہ نے غلط نہ سمجھو عورت نے بیکار نہ سمجھو مارا نبی ہے پچیس ورس نے عمر ماں چالیس ورس نہ ختیجت القبرا تھی نکاہ کری نے ودوہوں نے عزت نے اونچی کری دی تھی پچیس ورس نے عمر چھے مارا نبی نہیں انہ چالیس ورس نہ چھے ماں ختیجت القبرا مارا نبی یہ نکاہ قیرا شادی قیری ویوا قیرا اٹلے کے سماج میں اندر ودوہوں نے عزت مڈی جائے صاحبو آجے پن گناہ مانسو دکری ستا تھے موڈو بگاڑے چھے پن مارا آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکری اٹلی پیاری اٹلی پسند اٹلی محبوب کہ مارا نبی کی اچھے جینا گھرے دکری نہ ہوئی ای مسلو پاتری نے رووے پن جے باپ نہ گھرے دکری چھے نے ای باپ تو رحمت نہ سایا ما زندگی گزارے چھے جے باپ نہ گھرے دکری چھے ای باپ اٹلو خوش نصیب چھے مارا نبی فرماوے چھے مارا آقا فرماوے چھے کہ جیانے دکری نہ جن میں تھائی تو اللہ پاک ہی دکری نہ گھرے فرشتہ نے مقلے چھے انہیں فرشتو اعلان کرینے کیے چھے اے کمزور نفس تھی پیدا تھا وہاری کمزور نفس اگر تاری جگیائے تارا گھرے دکروں تھیو ہوتنے تو تارا باپ نے ایم تھا کہ مارا بازو پیدا تھے گیو چھے پر تاری ولادت ماں تارا باپ نے تارا والد نے غم کروانی ضرورت نہ تھی اٹلے کے آسمان و زمین نہ مالک ہے امن اللہ رب العالمین ہے مو اکلو چھے انہیں اللہ پاک کی دو چھے جا جے نہ گھرے دکری تھے چھے نے ایم باپ نے کہی دے کہ تارا بازو پیدا نہ تھی تھیو پر تارا بازو اللہ پوتے بنوا ماتے تیار چھے دکری نی آئی ذت دکری نو آ مقامن مرتبو سعیبو نانی دکری تو بدائن پیاری ہوئی پن مارا آقا و مولانا گھرے سو تھی نانی دکری چھے جم نو نام چھے سیدہ فاطمہ زہرہ کہجو بھائی محبت تھی سبحانہ اے امام حسین نی والدانہ نامے کہجو سبحانہ سیدہ کونن نامے کہجو سبحانہ کونچھے فاطمہ زہرہ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کر دیا گھرانے کو حسین پال کے جس ماں نے دیا زمانے کو حسین پال کے جس ماں نے دیا زمانے کو اللہ رے شرف بنت رسالت قندیل حرم شمع سبستان امامت رحمت ہے جو محمد تو فاطمہ پارہ رحمت وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت آسان نہ سمجھو مارے فتح ختم رسول کو ارے جو سمجھانا ہو جز کو وہ کیا سمجھے گا کل کو ای سیدہ فاطمہ زہرہ جمنا وشم ارہ آقا و مولا صل اللہ علیہ وسلم ای سمیں مفیدو جیارے دکری نے سگو باپ دودھ ماں ڈباوی نے ختم کرتو ہتو جیارے دکری بزار ماں ویچاتی ہتی مارا آقا اے کدو دنیا وارا ہو تم نے دکری پیاری نہ تھی تم نے دکری محبوب نہ تھی تم نے دکری والی نہ تھی پنساملو ہمیں اعلان کریے چھئے دنیا نہیں اندر در ایک انہوں خاندان دکرہ پھی چلے چھے محمد عربین و خاندان دکری فاطمہ زہراتی چھے محمد مصطفان و خاندان فاطمہ زہراتی چھے مارا آقا نیم بدلی نہ کھو اصول بدلی نہ کھو رولس بدلی نہ کھو قائدو بدلی نہ کھو انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تو فرمائے چھے ایم نے پوچھوا مائیوو کہ سیدہ پاک رسول اللہ نے تصویر اگر آپ نہ اہل بیت مجوبی ہوئی تو کونی اندر دیکھا شے سیدہ عائشہ صدیقہ کہوالائے گا یہ ایک ہستی چھے جہاں نو نام فاطمہ زہراتی جیرے فاطمہ زہراتی بات کرے تو ایبو لاغے کے حضور بات کرے چھے جیرے فاطمہ زہرات چالے تو ایبو لاغے کے حضور چالے چھے جیرے سیدہ کنین مسکرہوے نے تو ایبو لاغے کے حضور مسکرہوے چھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کیے چھے کہ حضور میں اگر کوئی تصویر چھے تو ای تصویر نو نام سیدہ فاطمہ زہرات چھے میں نے پیر نصیر الدین شاہ نصیر گلڑوی کی اچھے نفیر آج مجھے اپنے در سے تو کھا لی کہ تیرے بابا ہے شاہو کے شاہ یا زہرہ تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرہ بھرو تو کیسے بھرو دم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرہ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرہ ہے تیری آل سے پیران پیر مہیدین جو اولیاء کے ہوئے سر براہ یا زہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حاتی حضور محبت کہی ری انہیں محبت نو اے وہ رشکو انہیں حق نہیں بھائی وہنے کہ جیارے مارا آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نی بارگاہ ماہ فاطمہ زہرہ نا رشتہ نیوات آئی بھی تو موٹا موٹا پیسہ واراؤنا گھرے تی رشتو آوے حضور منع کری دیئے موٹا موٹا بادشاہو نا گھرے تی رشتو آوے حضور منع کری دیئے صحابہ تجسس مہ پڑی گیا انہیں عرض کہی ری یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرہ ماتے تمہیں کوئی نا رشتو قبول نتی کرتا تو فاطمہ زہرہ نا دولو کون تلاش کرسے مارا آقا کہوا لے گا ماری فاطمہ ماتے مارے دولو تلاش نتی کروانو ماری فاطمہ نا دولو تو اللہ تلاش کروانو اللہ تلاش کرسے اللہ انہیں آجے لگن ماں آئے وا چھئے تقریر پوری کروانا ہے گوچھوں پن ساہے وہ آبات دل لی تختی اوپر لخ جو جہنے لگن ماں آ ذکر تھائی تو گناہتی بچی جوائی انہیں زندگی نیکیوں نہ مارگو پر چال والا گیا پنہ اپنے گیتن سنگیت ماں پوتا نہ لگن برباد کریے چھئے پنہ آ ذکر مولا علیہ نے سیدہ فاطمہ زہرانو سابیوں نے بہتر کروانا ماتے کافی چھے ساہی بو تمہیں لگن ماں آئے وا چھو کالے پوتا نہ کام اوپر جا سو نے تو مانسو کہسے بھئے کیا گیا تھا کالے تو کہسے لگن ماں گیا تھا کونہ لگن ہتا ہمارا پیل صاحب نہ لگن ہتا باپو نہ لگن ہتا سید صاحب نیتیاں لگن ہتا اچھا تمہیں کوئی پیسہ والا نیتیاں لگن ماں جاؤ تو مانسو پوچھے کیا گیا تھا کہ دو پیسہ والا نیتیاں لگن ہتا بہو موٹا لگن ہتا کھرچو ودھارے کئی رکیم چھوکری زمیندار نہیں ہتی چھوکرو فیکٹری نہ مالک نو چھوکرو ہتو ساہی بو دل ہا دل ہنے دنیا کمپیر کرے چھے ماں پہ انے تولے چھے پناہ آوانے مدینہ نی اندر ایک نکاہ مرا آکا نا آنگن ماں تھائی چھے انے دل ہن کون چھے رسول اللہ نی شہزادی دل ہن چھے دل ہن نبی نا گرے پیدا تھے چھے انے دل ہو کون چھے مولا علی شیر خدا انے دل ہو اللہ نا گرے پیدا تھے چھے دل ہن رسول اللہ نا گرے پیدا تھے دل ہو اللہ نا گرے پیدا تھے ہو خانہ کعبہ ماں مولا علی پیدا تھے چھے کہہ جو سبحان اللہ اے بھئے خانہ کعبہ نی اندر مولا علی پیدا تھے بھئے ڈرتا نہ ہوئے مانڈ بھی واراؤ تو کہہ جو سبحان اے بھئے ڈرو تو مافی چھے مولا علی خانہ کعبہ ماں پیدا تھے آجے کوئی عورت دکرہ نے جنم دیے قرآن نے ہاتھ نہ لگا بھی سکے مسلحہ نے ہاتھ نہ لگا بھی سکے مسجد نے ہاتھ نہ لگا بھی سکے پن اے علی تمہارو جنمج کھانے کعبہ ماں تھیو چھے سوات چھے تو مولا علی جواب آپ سے سامبھڑ اللہ نو گھر پن پاک چھے ماری ماں پن پاک چھے انہے کعبہ پن پاک چھے پاک گھر چھے اٹلیس تو امام احمد رزا کی اچھے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ آپ ہیں این نور آپ کا سب گرانہ نور کا این نور ورا آقا و مولانا خاندان نی گھرنی ایک بات خالی کروالا ہے گو چھو لگن بعد نی شادی خصمدار تھے جا سے لگن تھے گیا مولا علی شیر خدا نا ماں فاطمہ زہرہ ساتھ ہے مولا علی شیر خدا نا بیواہ تھے گیا لگن تھے گیا انہے سیدہ پاک گھرنوں کام کرتا تھا مولا علی حجرہ ماں تھی باہرنے کڑا مسجد ماں آئیوا انہے حضور نی مجلس ماں بیسی گیا مولا علی شیر خدا جیرے مولا علی بیسی گیا نے تو اللہ نہ محبوب نبیوں نہ سردار صحابہ نہ وچ میں بیٹھا چکے وہ لگے چھے پیر نصیر الدین شاک نصیر کیے چھے چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم یوں تیرا حل کا اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا حضور صحابہ نے وچ میں بیٹھا چھے ابو لگے چھے کہ ستارہوں نے وچ میں چاند جگمگائی چھے چاند جگمگائی چھے ستارہوں نے وچ میں اللہ نے عزت نے جلال نکسام دنیا نی اندر کوئی یہ کوئی نیٹلی عزت کا ہی ریج نہ تھی جٹلی صحابہ مصطفیٰ نیٹلی عزت کا ہی ریج ہے کہ بھی عزت کہ بھی عزت حضور پاک وضو کرنے وضو تو وضو نو ودیلو پانی ہاتھ اوپر تھی نکڑیلو پانی صحابہ زمین اوپر پڑھوانا دیئے صحابہ پوتا نی ہتھیڑیوں نے کاسو بناوی انہیں ای پانی نے پیوا لگے چہرہ اوپر لگاوے کوک صحابی نانا بارک نے لے ایوہ ہوئی انہیں نانا بارک نے لگاوے انہیں جے صحابی نا ہاتھ میں پانی نہ آوے نہ آوے تو ای پوتا نا بائی صحابی نا لیلہ ہاتھ اوپر ہاتھ پھر بھی انہیں پوتا نا چہرہ اوپر لگاوے مقدر سمجھے جارے آعمل نبیوں نا سردار جوئیوں نے مارا آکا ہے جوئیوں تو مارا نبی کہوال ہے گا کہ اے مارا صحابہ آمارا وضو نو فانی لیوانو حکم نہ مہائے پوچھے نہ مہارا رب یہ پوچھے تمہیں آکیم کرو چھو صحابہ کہوال ہے گا یا رسول اللہ ہمیں آپ تھی محبت کریے چھئے اتلے آعمل خود و خود تھا حضور پاک مسکرابی نہ کہوال ہے گا تمہارو آعمل درست رچھے تمہیں اللہ آنے اینا رسول تھی محبت کرو چھو اتلے مارا وضو نبانی نے پوتا نی پیشانی اوپر لگاوے لیو چھو پر ساملو اگر تمہیں ای اچھا راکتا ہوئی کہ اللہ آنے اینا رسول پر تمہارا تھی پیار کرنے تو تمہیں تمہارا پاڑو سیو ساتھے سارو بہوار کرو کہت لو خوبصور اچھے اسلام کہ تمہارا پاڑو سیو ساتھے سارو بہوار کرو مارا آقا کیے چھے کوئی سہر نہیں اندر مارا امتی ہوئی انہ اینو پاڑو سی بھوک ہو سوئی جائنے انہ مارا امتی پیٹ بری انہ سوئی کیوں ہوئی مارا آقا کیے چھے یقین جانو کہ پیٹ بری نے صوبہ بارو مارا امتی کدی نہ تھے سکے مارا امتی تو ای چھے جے پوٹانا پاڑو سی بھائیوں نے خبراوی انہ آرام کرتو ہوئی پاڑو سیو نو ای حق بیان کرو مائی موچھے اتیارے مارا وی سی تو پاڑو سی نہ تھی پنساتیوں مولا علی شرے خدا انہ ماں فاطمہ زہرانہ لگن تھے گیا بیواہ تھے گیا میریج تھے گیا شادی بعد فاطمہ زہرانہ کام کرتا تھا انہ مولا علی حجرہ ماں تھی بہر آوی انہ حضور نے محفل میں بیٹھا کہ اٹھلی شاندار محفل چھے کہ بیان کر ووارہ نبیوں نہ سردار چھے تو سامبڑ ووارہ حبش نہ حضرت بلال چھے بیان محمد مصطفیٰ کرے چھے بیان میں مولا علی شرے خدا سامبڑے چھے انہ کیا کبو بکر صدیق کیا کبو حریرہ کیا کتلہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ بیٹھا چھے انہ مارا آقا تقریر ماں مجلس ماں محفل ماں پتانہ صحابہ نے کی دھو کہ میں تقریر تو تمہاری سامنے گھنی کہی رہی پن آج ہوں پرشن پوچھو چھو کوئس چن پوچھو چھو ایک سوال کرو چھو جنہ آور تو ہوئی جواب آپ جو صحابہ کی دھو جی یا رسول اللہ حکم کرو مارا آقا کی دھو عورت ماتے سو تھی بہتر سوچ ہے عورت ماتے سو تھی بہتر سوچ ہے سو ساروچ ہے سیدنا بلال حبشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوا لے گا فاروق اعظم حضرت تلحہ زبیر نے جوا لے گا صحابہ آج بج جوا لے گا انہیں کی اچھے علماء کے صحابہ جواب پنائی پا پن اللہ نہ محبوب کہہ والے گا کہ ماری مراد سو دی تمہارو جواب نہ تھی پوچھو مجھے اچھو چھوئی جواب نہ تھی ماری مراد آجواب نہ تھی جت میں آپ پوچھو صحابہ پریشان تھی گیا کہ اللہ نہ محبوب نی سو مراد ای شے آسوال نہیں اندر صحابہ تجسس مہتا مولا علی کی اچھے ہوں پانچھڑ بیٹھو تو انہیں پانچھڑ تھی میں جو یو کہ رستو صاف چھے مولا علی کی اچھے ہوں ابو تھیو انہیں سیدھو مارا حجرہ مگیو تیا رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرہ پوتانہ گھرنو کام کرتا ہاتا حضور پاک نو سوال مارا ذہن مہتو انہیں منے جوئی انہیں فاطمہ زہرہ کہو لائے گا اے علی تمہیں حجرہ ماں کیمائیو آوا نو سمئی تو نتی تمہیں حضور نی مجلس مہ بیسو مولا علی کہو لائے گا فاطمہ ایک سوال چھے مارو کہ دو پوچھو پوچھو سامبلو سائیبو آجوم لو کہوں چھو کتا جو گھور کر جو گھرے جائیںیں باب المدینہ جیناتی سوال کرے انہیں فاطمہ زہرہ کہوا ماں ویچا من ندارم ازو شان فاطمہ کعبائے من آستانہ فاطمہ اٹلی بلنگ ہستی چھے فاطمہ زہرہ کہ جمنی سامے ای علی سوال کرے چھے جے علی سامے دنیا سوال کرے چھے مولا علی شرک خدا جمنی سامے سوال کرے چھے امنو نام سیدہ کونین چھے کہ دو فاطمہ مارو ایک سوال چھے کہ عورت مٹے سو کی بہتر سو ہوئی سوال سامبڑی انہیں فاطمہ زہرہ مسکرابی نے کہہ والے گا اے علی اے سوال آپ نو نہ تھی اے سوال تمہارا بابا نو لگے چھے اے سوال تمہارا نبی نو لگے چھے اے سوال تمہارا حضرت نو لگے چھے مارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو اس سوال فاطمہ زہرہ سامبڑو انہیں سوال سامبڑا بار مولا علی شر خدا نے جواب اے پوچھے انہیں مولا علی پانچی مجلس میں آوی نے بیٹھا انہیں بیسی نے سو جو ہوئے چھے حضرت بلال حجی آجو باجو جو ہوئے چھے اے سو پرشانی چھے باجو بارا نے پوچھو سو تھیوں کہ دو کئی نہیں تھی تھیوں کوئی یہ جواب نہیں تھی اے پو مولا علی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم ہاتھ ہوچو کہی رو نبیوں نہ تاجدارنی نگاہ نبوت پیڑی کئی دو علی جواب آپو مولا علی شر خدا ہو بات یہاں انہیں کئی دو یا رسول اللہ اپنا سوال ای ہتو کہ عورت ماتے سو تھی بہتر سوچھے تو اللہ نہ محبوب عورت ماتے سو تھی بہتر ای چھے کہ عورت نے غیر محرم نہ جو ہوئے نہ عورت غیر محرم نہ جو ہوئے آج جواب سامبری انہ نبیوں نہ سردار مسکرابی نے کہوالائے گا اے علی اجواب آپنو نہ تھی اجواب آپنو نہ تھی مولا علی شر خدا نے آنکھوں مہا سوہ بھی گیا انکدو فدا قابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مارا ماں باپ آپنی نالے گر پر قربان اللہ نہ محبوب عید تو بتاوو کہ اجواب کون دائش کے مارا نبی مشکرابی نے کہوالائے گا آج جواب تو خالی ماری دکڑی فاطمہ زہراج دائش کے آج جواب تو خالی ماری دکڑی فاطمہ زہراج دائش کے صاحبو مولا علی شر خدا انہ سیدہ فاطمہ زہراج سلام اللہ علیہانی زندگی آپنا ماتے آئیڈیل چھے نمونوں چھے انہیں آپنا بدھائیو پر لازم چھے کہ جیارے پر لگن نو موقع آوے تو آپڑے پوتا نی شادی نے گناہوں نی اندر نو سجاویے سجاویے تو نبیوں انہ ولیوں نیواتو تھی سجاویے سجاویے تو اہلِ بیعت پاک نیواتو انہ زکر تھی سجاویے اگر آوی ریتنا شادی تھا سے جے بھی ریتنا آجے کرمشا باپو نیتیاں سید حاجی کرمشا باپو نیتیاں شادی تھا ہیچ گئے تو تمہاری گھرے شادی تمہاری زندگی نی اندر خوشیو لیا اسے تمہاری زندگی نی اندر فائدو لیا اسے پنا آجے لگن نی اندر اہلیانو ذکر نتی تھا تو انبیانو ذکر نتی تھا تو انہیں گیت سنگیت نی محفل تھائی انہ گیت سنگیت نی اندر مانا سنو دل گناہ طرف للچائی انہ گناہ ماجن نی اندر خوب ضرورت چھے کہ لگن ماں آوے والی در ایک دکری نے یہ سمجھاوا ماں آوے کے بیٹا تارا تھی اگر کوئی نی سوارت محبت کرے چھے تو خالی تارا ماں باپ محبت کرے چھے اللہ نہ عزت نے جلال نے کہا سب ہمارا سیئے صاحب نہ لگن چھے ایک سرعی مسلوپن بتاؤ تو چالوں ساہبو جار سدھی لگن نو تھائی دکرینا بدی ذمہ داری ماں باپ نیچھے بھائیو نیچھے لگن تھائی جائے پچھی حسبنڈ نیچھے گھرواڑا نیچھے پان ماں باپ کٹلی محبت کرے چھے پوتا نی دکری تھی کٹلی ساہبو ایک بے ورس اپنے بکری نو بچوں گھرے رائک ہو ہوئی نے ایپن کوئی نمنا دھائیے پان دکری نی خوشی ماتے ویس ورس ساتھے ریا باد پان ماں باپ اینے پار کا گھرے موقل واہ تیار چھے کیم کیم کے ایما دکری نی خوشی چھے اینا ماں دکری نی زندگی چھے ایٹلو دیل اُم پر پتر مکی اینے سسرال روانہ کری دیئے دکری نے کٹلو مشکل چھے کدھی بیچار جھو اینے پچی جیارے دکری نا خوشی نا دیو سو آوے اینے دکری ماں بنوانی ہوئی ہیں تو امیں ایوہ غریب باپ نے پن جویا چھے کہ ای دکری نا سسرال ماں جائی نہ کیے کہ بلے ہوئے ہماری ذمہ داری نہ ہوئی پان دکری تو اماری چھے لخت جگر تو اماری چھے نور نظر تو اماری چھے امیں دکری نا بھاری دیو سو چھے ایٹلے گرے لئی جائیے اینے سارو سارو خوڑاو سو اینے سیوا کرسو اینے دیان داگسو ای باپ جہنے ورسو سدھی سدھ دیشی گی نہ کھا دو ہوئی نا جہنے دکری اینے گھرے آوے نا تو پیسا نہ ہوئی تو گام ماں تھی ادھار لے آوے ای باپ پر پتانی دکری نا سچو گی خوڑاوے دیشی گی اینے سارو سارو خوڑاوے بتاوو ماری بہنو آبیز نہیں سوارت محبت تمارا ماباب سوائی تمارا تھی کون کروانو چھے کون کرسیا بھی محبت وہ اکثر تقدیر میں کہوں چھوں مارا بھائیو بہنو آباد نے دلنی تختی اوپر لکھی لیو تمارا تھی جیٹلا منسو محبت کرے چھے ای بدھائی نے لیسٹ بنا وہ ای لیسٹ بنائے و آباد جو وہ ایم نے تمارا تھی کٹلی محبت چھے کٹلی لاغنی چھے ای لاغنی نی اندر تم نے محبت اوچھی ان مطلب و دھارے دے خوا چھے تماری سگی اولاد تمارا تھی پیار کرے چھے عزت کرے چھے تماری منساہبو ای تمارا تھی پیار چالیس تکا کرے چھے سائٹ تکا تمارا تھی ان مطلب چھے کہ مارو باپ مارا پانچھا جاہدات مکین نے ہوئے ہو جاسے مارو باپ مارا پانچھا آیا مکوانوں چھے ان لالچ ان مطلب چھے تماری گرباری کداج تمارا تھی پچاس تکا محبت کرے پچاس تکا ان پن لالچ ہوئی تمہارو بھائی تمہارا تھی قداش سائن تکا محبت کرے تو چالیس تکا انہیں پر لالچنے مطلب ہوئی تمہاری بہن قداش تمہارا تھی ستے تکا محبت کرے تو انہیں تمہارا تھی تریس تکا تو لالچنے مطلب تو ہوئی اج کے مارو بھائی دکھ سخمہ مارو کام آؤ اسے مارو ساتھ دیش ہے فلا فلا لالچنے مطلب تریس تکا تو بہن میں پر ہوئی پن دنیا نی اندر ایک رشتو چھے مانو جنہ تمہارا تھی ایک تکا لالچ نہیں ایک تکا تمہارا تھی انہیں سوارت نہیں مطلب نہیں تمہیں مانو خیال رکھو کے نہ رکھو یہ ہمیشہ تمہارا مات دعا جنہ کارتی ہوئی چھے اپنی وچمہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ مفتی آزم کچھ حضرت پیر سید علامہ امین شہباوہ بخاری جلوہ فروز چھے اپنے دعا کریئے کہ مولا تعالی امنو سائیو اپنے اوپر سلامت رکھیں امنہ صدقانی اندر تھاوہ واری نکاح ماں خوب برکتو نصیب فرماو صاحبو جہ منہ وقت آئے پو ہوتو ای وقت بلکل پورو تھاوانی تیاری ما چھے امنہ کد آج ہوں تکریر نے سمیٹی لوں پان جے وات ہوں کرتو ہوں تو اگر اجازت ہوئی تو بے پانچ منٹ تکریر کرینا کھو کیوں محبتی سبحان ہمیں احمد آباد رہوا وارا بہت دور تھی سفر کرینا ایوا چھی انہیں منہیں ایاں تھی سفر مکمل کری انہیں حیدر آباد پان جاوو چھے آج رات ناج ماری روانگی چھے ملکل اختصار ساتھیں محفل پوری تھائی جاسے تو روانہ پان تھائی جائی چھے پان خوشی ای چھے کہ سادات نہ گھرے اللہ پاکے آوو مبارک پرسنگ ماتنماری ماری ملقات کرے ہوئی چھے کہ جو محبتی سبحان ہے لگننی اندر آپڑے گناہوں نے محفل سجاوی انہیں آبا وارا درے کہ مہمان نے گناہ انہوں رستو کھولی دئیے چھے پان اسلام نو انہیں پیغمبر اسلام نو طریقو ہی چھے کہ جیارے لگن ماتے مہمان پناوے تو اے وہ شاندار اینا جیون ماں بدلاوا وہ جو یہ کہ جب ماں باپ نو نافرمان ہوئے لگن ماں آئے واباد ماں باپ نو فرما بردار بنی جائے انہیں ماں باپ نی عزت ماں باپ نی ریسپیک گیت سنگیت نی محفل تھی نہیں تھائی اگر تھا سے تو ساداتنی غلامی تھی تھا سے عالمانی تقریر تھی تھا سے محفل تھی تھا سے انہیں جیار صدی مسلم سماج نے خبر ہتی کہ امارے سو کرائی سو نہ کرائی تیار صدی مسلمان دنیا نی سو تھی بہتر قوم ہتی انہیں آجیں مسلمان دنیا پا چھڑ چالوا لائے گو دنیا نی سو تھی بہتر قوم مسلمان بنی نی دیں گیو چھے آج نی ضرورت نے سمجھو پوتانی اولاد نے ساری پرورش ماتے ایوال لگن میں موقلو جے لگن نی اندر علماء ساداتنی قیادت تھاتی ہوئے اگر تمہیں تمہاری اولادنی پرورش بہتر نہیں کرو تو نقصان پیر صاحب نو نہیں تھائی نقصان سادات اکرام نو نہیں تھائی نقصان مارو نہیں تھائی تمہارو تھا اگر میں نا دیو سو چھے پاچھلا دیو سو نہیں اندر آلڈ ایج ہوم نہیں اندر گروت داشرم نہیں اندر ایک ماں نو انتقال نو سمجھ آئی گو اینا دکرا نے فون کرینے بولاوا مائی بو کہ تمہارا مدر تمہارا والدہ انتقال کرے چھے سکرات نو سمجھ چھے آپ وہ ملاقات کری لیو دکرا جیارے گروت داشرم آئی گو نے انہیں روم نہیں اندر کمرہ ماں بیٹھو تو جو یوں کہ ماں نا کمرہ نہیں اندر پنکھو پڑھ نہ تھی کہوال آئی گو ماں میں نے ایک کول کری دیت نے تو ہوں تارا کمرہ نہیں اندر پنکھو فٹ کراوی دیت کہ بھی گرمی چھے ماں اے کدو بیٹا ہوں تو انتقال کرو چھوں مرو چھوں پنکھو تو فٹ کراوی لے جے اٹلے کہ جیارے تاری اولاد تنے ایا موکل سے نے تیارے تارا تھی پنکھا وگر نہیں رہوا آئی آج یہ جو تمہیں تمہارا ماباپنی تمہاری اولاد سامے عزت نہیں کرو کدھی تمہاری اولاد عزت نہیں کرے اگر تمہارا ماباپنی محبت نی قدر نہیں کرو کدھی تمہاری اولاد تمہارا تھی محبت نہیں تھی کروانی ہنے سہی بہت دنیا تو وات ویاکیا نہیں کرے چھے اور ہمیں سنی مسلمان ہمیں اقیدوں نے یقین راکھیے چھے کہ ولایتنی منزلوں پان اللہ پاک مانی دعاو تھی تکراوی دیا چھے نام چھے حضرت بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ بہت موٹا ولی بہت موٹا ولی اللہ چھے اے بڑا موٹا ولی چھے کہ بدیو دین احمد زندہ سامدار امنا مریدین محسا مل چھے بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ کیے چھے کہ ہوں بار پرنی اندر نانو ہتو نے مارا اببہ انتقال کری گیا ہوں انات تھے گیا یتیم تھے گیا ماری ماں محلانا پاڑوسیو نا واسانو دھوئی دھوئی انہ منہ روٹی کھوڑاوے انہیں جیارہ ہوں تھوڑوک موٹو تھیوں نے تو منہ مدرسہ محبو کیا ہے وہ مارا امین کہہ جو سبحان اللہ مدرسہ نے نام ہے کہہ جو سبحان اللہ اے بھئی تھوڑک زور تھی کہہ جو سبحان اللہ مدرسو تو امت نہیں پہچان چھے مدرسو مسلمانوں نے ایک شاک چھے خود پڑھ مدرسہ ماں جاؤ انہیں اولاد نے پڑھ موک لو اگر پوتانی نسلوں نے حفاظت کروی چھے تو مدرسانی اندر بھائیزید مستامی کیے چھے مارا امین مکی ہے وہاں انہیں جیارہ موکی نے پاچھا آئی وہاں نے تو ہوں پر پاچھر پاچھر چاہلو آئی وہاں بھائیزید مستامی رضی اللہ عنہ کیے چھے مارا ماں گرن و دروازوں بند کری لی دو انہیں کی تو بھائیزید جیار سدھی عالی میں دین نہ بنی جانے ماری دہلیز اوپر نہ آو تو چاہلو جا بھائیزید مستامی کیے چھے روتا روتا ہوں مدرسے پویچو انہیں رات نہ جی انہیں مدرسہ ماں سوتو نے مانی یاد آئی بھی انہیں پاچھو گھر طرف آئی بھی رات نہ اڑتی رات نہ دروازوں وغیروں گھر نہیں اندر تھی مائے پویچھو کون کدو ماں ہوں تارو بھائیزید چھو دروازوں کھول مائے کدو مارو بھائیزید تو عالم بنوا گی ہو چھے مارو بھائیزید تو حافظ بنوا گی ہو چھے تو مارو بھائیزید نہ تھی مارو بھائیزید تو وعدو کرینے گی ہو چھے کہ جیار سدھی عالم نہ بنو گرن نہیں آمو تجھے ہوئی چاہلو جا تمہارو بھائیزید نہ تھے سک بھائیزید گستامی کیا چھے سوار تھے گئی دروازوں نہ کھولو پچھے ہوں مدرسے گی ہو نہ پیڑو خوب پیڑو پچھے عالم بنی گی ہو عالم حافظ بنی گی ہو نانی ہوں مرمان اگرے آئے وہ نے تو ایک دیوست قرآن نہیں تلاوت کرتو تو کہجو سبحان قرآن نہ تھی کھلتو آپنا تھی بھائیزید گستامی کیا چھے ہوں قرآن نہیں تلاوت کرتو تو نہیں تو میں قرآن نہیں تلاوت کرتا کرتا قرآن شریف بند کرینے کی دو ماں ایک جگہ اوپر اللہ پاک کیے چھے کہ ماں باپنو خدمت کرو ایک جگہ ایک قرآن میں آئے وہ کہ اللہ نہیں بندگی کرو ماں ہوں تو نانی ہوں میرے ماں حافظ انہ علم بنی گی ہو مانا تھی بے چیز نہ تھا وہ عبادت کرو تو تاری سیوہ نہ تھا انہیں سیوہ کرو تو عبادت نہ تھا وہ نانو ہے وہ بھارک ماں توکے وہ عبادت مقیدوں کے تاری سیوہ ماں پڑھ ماہ تا مسکرابی نے کہہ والے گا بایزید میں مارا بدائے حق ماف کہی رہا تو اللہ نہیں بندگی کری لے اللہ نہیں بندگی کری لے بایزید بستامی کیا چھے پچھی میں گھر مکی انہیں جنگل پکڑی لی دو انہیں جنگل نہیں اندر عبادت ریاضت مراقب انہیں بندگی چالو کہی رہی پندر ستر ورس بندگی کہی رہا بعد ولایت نے ایک منزل اوپر پہنچو انہیں پہنچی انہیں بیچار کہی روح کے ہوئے ماں تھی مڑیا وہ جارے گرے آئی وہ انہیں تو تحجود انہوں سمجھ ہتو مارا ماں تحجود ماتے وضو بناوتا ہتا انہیں وضو کرتا کرتا دعا کرتا اے اللہ مارو بایزید تنہیں خوش کروا ماتے مارا تھی دور نہیں گڑو چھے تو انہوں دھیان دھاک جے تو انہیں حفاظت کر جے بایزید بستامی کیے چھے میں دروازہ نے دستک دی تھی گڑے میڑا بعد ماں ساتھ خوب رویو انہیں جو یوں کہ ماری ماں نے عمر پڑھتا ہی گئی چھے تحجود انہیں نماز پڑھی انہیں مارا ماں کہوا لے گا بایزید حجی تو فجر نوار چھے نے وہ کھلی تھوڑوں کا آرام کری انہیں اٹھی جاؤں چھو اچھا ماں تمہیں سوئی جاؤ مجھا گو چھو بایزید بستامی کیے چھے مارا ماں سوا لے گا نے تو ستا ستا کیے چھے بایزید مارے پانی پیوو چھے پانی تو لے آو بایزید بستامی کیے چھے ہوں ماتلا پاسے آئی وہ انہیں پانی بھروا ماتے جیارے ماتلا ماں پیالو نے کھونے ماتلو کھالی ہے تو ماتلو بھروا کھوا اوپر گیا انہیں کھوئے تھی بریانے ماتلو لے آئی وہ انہیں گلاس بریانے پیالو جیارے مانی سمک سے پیش کھئی رو نے تو مارا ماں سوئی کیا تھا پچی میں بچائی رو کہ اٹھاڑو ایم تھیوں کہ بزرگ آدمی چھے اٹھی جاسے پانچی آنکھ نہیں لگے ہوں پیالو مو کی انہیں ہوں پن فجر صدی سوئی جاؤں چھو بایزید بستامی کیے چھے پچی بچارہ ایو کہ ماری ماں نے اگر پانی نہیں ضرورت پڑ سا انہیں مارا ماں اوبا تھا سنے تو مارا اللہ ناراض تھی جاسے بایزید بستامی کیے چھے شیارہ نی اندر تھنڈی ماں ہوں ایماتی نو باسن پکڑی انہیں اوبا ریو انہیں تیاں صدی اوبا ریو جیار صدی ایم نو آرام نہ تھے جیو جیارے ماری ماں نی آنکھ خوی لی نے تو جو یوں کہ بایزید اوبا چھے کہ دو بایزید تمہیں سوتا نہیں کہ دو ماں کئی دیتنا سو تم نے پانی پیبو تو انہیں تمہیں سوئی کیا تھا اتلے ہوں پانی پکڑی انہیں اوبا ریو بایزید بستامی کیے چھے ماں جیارے پیالو مارا ہاتھ ماتی لی دونے تو تھنڈی نا کارنے ماتی نا ایواسن ساتھے مارو ہاتھ انہیں انہوں چامڑو چوٹی گیو تو جیارے آئیٹو چھے خود نفوارو کیو ماری ماں نی آنکھ مہاں سوہوی گیا انہیں ہاں تو چاکری نکی دو مولا مارا بایزید نی آ آدانے پن جھو انہیں جیٹلی اینے بندگی کیری چھے اینا کرتا پن بلایت ماں اینو درجو اوچو کری بایزید بستامی کیے چھے پندر برس سو دی جنگل ماں بندگی کروا ماں ای مقام تو حاصل ناج تھیو جے ایک لمحانی اندر ماں نی دعا ساتھے تھگیو چھے اللہ پاک نبارگاہ ماں دعا کریے کہ مولا تعالی آتھا باواری شادی نی تقریب نی پوتانی بارگاہ ماں قبول فرماوے انہیں جے ذکر خیر کہی روچھے مولا تعالی یہ ذکر پاک نی صدقہ نی اندر لگن ماں خوب برکتوں عطا کرے انہیں آل رسول نی آنگن ماں مولا تعالی دین نی سربلندی نصیب فرماوے وہ دعا کروں کہ مولا تعالی مارا تقریر کروا ماں جے کو عزیز غلطی تھے چھے تارا محبوب نی ظلفے واللیل نصدقہ ماں معافی نو طلبگار چھوں مولا مارا تقریر نی دریک نانی موٹی گلکیوں نے معافی عطا کری دے استغفر اللہ رب من کل جمعی واتو بھینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول